سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان چار چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس کیا ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے حدیث 81 مسند احمد دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک ان چار چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ مبوس کیا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے چاہے وہ اچھی ہو یا بری حدیث 82 مسند احمد سیدنا ابن خصاصیہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ شرطیں آئیت کر دی یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حجت الاسلام ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ جو دو چیزیں جہاد اور زکاة ہیں نا ان کی مجھ میں طاقت نہیں ہے کیونکہ جہاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں سے پیٹ پھیر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کے ساتھ لوٹتا ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جہاد میں میرا نفس خبرہ جائے اور موت کو ناپسند کرنے لگے اور رہا مسئلہ زکاة کا تو اللہ کی قسم ہے کہ میرے پاس تھوڑی سی بکریاں ہیں اور سواری والے یہی جانور ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور اس کو حرکت دی اور فرمایا اگر جہاد بھی نہ ہو اور زکاة بھی نہ ہو تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں پھر میں نے ان سب امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی حدیث نمبر تیراسی مصدت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو پس ان کو سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی معبود بھرق ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دے اگر وہ اس معاملے میں تیری اطاعت کر لے تو ان کو بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ یہ بات بھی تسلیم کر جائے تو ان کو یہ تعلیم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی اگر وہ یہ بات بھی مان جائے تو پھر تم نے ان کے امدہ مالوں سے بچ کر رہنا ہے اور مظلوم کی بددعا سے بچنا ہے کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے حدیث نمبر چوراسی مسنت احمد سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے چو سٹھ شعبے ہیں ان میں سب سے برند اور عالی شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم مرتبہ شعبہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے حدیث نمبر پچھاسی مسنت احمد موسیقی موسیقی